کو ہم سے بچڑے آج نو سال ہو چکے ہیں کسی جماعت کی لیڈر نے اپنے سیاسی استاد کی برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش بھی نہیں کی انیس سو اٹھارہ میں مظفرگڑ کے نوائی علاقے خانگڑ میں پیدا ہونے والے نوابزادہ نصرلہ خان نے انیس سو تین تیس میں بطور طالب علم مجلس احرار سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا انیس سو اکاون میں خانگڑ سے صوبائی اسمبلی کے دو حلقوں میں کامیابی حاصل کی انیس سو باسٹھ کے الیکشن میں رکنے قومی اسمبلی منتخب ہوئے انیس سو انہتر میں اپنے سیاسی جماعت پاکستان جمہوری پارٹی کی بنیاد رکھی تمام جماعتوں کو ایک میز پہ بٹھا کے اور مسائل کے حل کے لیے ساری عمروں کی کوشش رہی ہے ستر سالہ ان کی سٹیگل جو ہے یہ صرف ایک بات پر مرکوز رہی ہے اور وہ ہے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کی مکمل بحالی اس وقت پورے ملک میں ان کی کمی محسوس کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے انارکی ہے ملک کے اندر انہوں نے ہمیشہ عامریت کے خلاف جنگ لڑی انیس سو ستر میں سابق گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر کے ہاتھوں قومی اسمبلی کے دو حلقوں سے شکست کھائی انہوں نے عیوب خان کے دور میں صدارتی انتخابات میں مادر ملت فاطمہ جنہ کا بھرپور ساتھ دیا انیس سو اٹھاسی کا صدارتی الیکشن لڑا لیکن غلام عساء خان کے مقابلے میں کامیابی حاصل نہ کر سکے عامریت کے ہر دور میں سیاستدانوں کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جس کی وجہ سے آج سب جمہوریت کے سمر سے مستفید ہو رہے ہیں